ایک انگریزی فلم کے دوران پاکستان کی ایک آراستہ و پیراستہ بیٹی یہ جاننے کے لیے بہتاب تھی کہ پاکستان اور انگلستان کے درمیان کھیل کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا اسی نزدیکی میں ایک شخص نے جو ٹرانزسٹر سے کان لگائے کھیل کر روئی داد سن رہا تھا بتایا کہ پاکستان ہار گیا اور پھر اس ان بردمند اور اجمند ہستیوں کے دلوں میں سن اٹھارہ سو سبتاون کا دکھ تازہ ہو گیا مغرب کے مقابلے میں مشرق کی بے غرمتی کا داخھ پھر جل اٹھا ہم جس بودو مان میں قائم ہیں اس میں انگلستان سے ہارنا تو ہارنا جیتنا بھی ہارنا ہے کہتے ہیں کہ ایک بوزنے نے ایک انسان سے یہ شرط بدی کہ جو فلا انسان کی ہو بھو نقل اتار دے وہ اس پیڑ کے سارے پھلوں کا حفدار ہوگا بوزنے اس نقل میں جیت گیا اور خوش خوش اپنے باپ کے پاس گیا باپ نے کہا اے میرے بیٹے بوزنے کا انسان کی نقل اتار دے میں انسان سے جیت جانا کیا تمہارے خیال میں جیتنا ہو تمہارا ہر کام اور ہر کھیل مہربی ہے بس تمہارے تو کیا اور جیتے تو کیا بلکہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم ان کی نقل اتارنے میں کبھی کبھی جیت جاتے ہیں اکوام تیری مسخرگی دیکھنے کے قابل ہے تیرا قومی احساس اب صرف کھیلوں کے میدان میں بیدار ہوتا ہے ہم دانشوروں کے اس فتانت نصاب اور حکمت ماب بیروس سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے جراسیم کے قومی شعور پر خطابت دینے کی ذمہ داری اتھا رکھی جو تہز جو حشرات کے تحزیبی تشخصات کے باب میں دادے تحقیق دیا کرتے ہیں جراسیم کا قومی شعور حشرات الارض کے تحزیبی تشخصات ایک کیڑا میز پر چھکا ہوا مشرق کے عظیم عدوی ورزے پر انگریزی میں مضمون لکھ رہا ہے ایک مکوڑا دیوان غالب ہاتھ میں لیے ہوئے چاچا کی دھنبے بھیرے ہزچ پر سرپرستی کر رہا ہے تم کیا اور تمہارا احساس کیا تمہاری حیثیت کیا ہے جب نہیں ہو تو کیوں کان کھائے جاتے ہو اپنے آپ کو چھو کر دو دیکھو دیکھا تم نے یہ کچھ اور ہے اپنے سرابے پر نظر ڈالو یہ کسی اور کی شکل ہے تم جو چکھتے ہو اس کی شیرینی اور درشی پر تمہارا کوئی حق نہیں تمہارے کان دوسروں کے لیے سنتے ہیں تمہارا شامہ دوسروں کے لیے سنتا ہے تمہارا لمس غلام تمہاری بسارت غلام تمہارا مذاق غلام تمہاری سمات غلام تمہارا مشاب غلام تمہیں وقت نے وہ مار ماری ہے کہ تمہارا بھلیا بگڑ گیا ہے تمہارا دماغ مانف ہو چکا ہے تمہارا ہونے کی محض ایک ہی دلیل رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ تم جگہ گھیرتے ہو مشرق پائم و دائم رہے کے چشمِ بددور مشرق میں دور عرض اور عمق پائے جاتا ہے خدا اس حجم کو پائم و دائم رکھے